گنتی پہلا باب بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینہ کے بیابان میں خداون نے خیبہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق کرو بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور حرون دونوں مل کر گن ڈالو اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو آپ نے ابائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں روبن کے قبیلے سے السور بن شدیور شمون کے قبیلے سے سلومیل بن سوری شدی یہودہ کے قبیلے سے نحسون بن امین الداب عشقار کے قبیلے سے نتینیل بن سغر زبلون کے قبیلے سے علیاب بن حلیون یوسف کی نسل میں سے افرائیم کے قبیلے کا السمی بن امیود اور منسی کے قبیلہ کا جملیل بن فدا حسور بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جدونی دان کے قبیلہ سے اخیحظر بن امشیدی آشر کے قبیلہ سے فجیل بن اکران جد کے قبیلہ سے علیسف بن دائل نفتالی کے قبیلہ سے اخیحر بن انیان یہی اشخاص جو آپ نے ابائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے ساتھ تھے جماعت میں سے بلائے گئے اور موسیٰ اور حارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا اور ان لوگوں نے بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور ابائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا سو جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینہ میں گنا اور اسرائیل کے پہلو تھے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور شمون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو شمون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ انسٹھ ہزار پین سو تھے اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس کے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو جد کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینٹالیس ہزار چھے سو پچاس تھے اور یہودہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو یہودہ کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھہتر ہزار چھے سو تھے اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوون ہزار چار سو تھے اور زبلون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو زبلون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ستاون ہزار چار سو تھے اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور منسل کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسل کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ بتیس ہزار دو سو تھے اور بینیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسل کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے انہی کو موسا اور حارون اور بنی اسرائیل کے بارہ رئیسوں نے جو اپنے اپنے ابائی خاندان کے سردار تھے گنا سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے اور ان سبوں کا شمار چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا پر لاوی اپنے ابائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے کیونکہ خداون نے موسا سے کہا تھا کہ تُو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گلنا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا بلکہ تُو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متوالے مقرر کرنا وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی آپ نے دیرے لگایا کریں اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے دیرے ڈالیں لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردہ گرد دیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعیت پر غزب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا گنتی دوسرا باب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے دیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے ابائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمائے اجتماع کے مقابل اور اس کے گردہ گرد لگائیں اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے دیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں وہ یہودہ کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امی دناب کا بیٹا نحسون بنی یہودہ کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب چوہتر ہزار چھے سو تھے اور ان کے قریب آشکار کے قبیلہ کے لوگ دیرے ڈالیں اور زخر کا بیٹا نیتینیل بنی اشکار کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے چوون ہزار چار سو تھے پھر زبلون کا قبیلہ ہو اور حلوین کا بیٹا الیاب بنی زبلون کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ ستاون ہزار چار سو تھے سو جتنے یہودہ کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو تھے پہلے یہی کوچھ کیا کریں اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور شدیور کا بیٹا السوار بنی روبن کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب شمون کے قبیلہ کے لوگ دیرے ڈالیں اور سواری شدی کا بیٹا سلومیل بنی شمون کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے پھر جد کا قبیلہ ہو اور رویال کا بیٹا الیاسف بنی جد کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینتالیس ہزار چھے سو پچاس تھے سو جتنے روبن کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ اکاون ہزار چھار سو پچاس تھے کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو پھر خیمہ اجتماع میں لاویوں کی چھونی کے جو اور چھونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے اور جس طرح سے لاوی دیرہ لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے آس پاس چلیں اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امیود کا بیٹا السمی بن افرائیم کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو اور فدہ حصور کا بیٹا جمالیل بنی منسی کا سردار ہو اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے بتیس ہزار دو سو تھے پھر بنیامین کا قبیلہ ہو اور جدوانی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے سو جتنے افرائیم کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو تھے کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امی شدی کا بیٹا اخی ازر بنی دان کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ دیرے لگائیں اور اکران کا بیٹا فجیل بنی آشر کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے پھر نفتالی کا قبیلہ ہو اور انان کا بیٹا اخیر بنی نفتالی کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے سو جتنے دان کی چھونی میں گنے گئے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار چھے سو تھے یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کچھ کیا کریں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں اور سب چھونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھے لیکن لاوی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور جو جو حکم خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق اپنے گھرانے کے ساتھ دیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے گنتی تیسرا باب اور جس روز خداون نے کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کی تب حارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی اور حارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں ندب جو پہلوٹھا تھا اور ابہو اور علیزر اور اتمر حارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسو ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں اور ندب اور ابہو تو جب انہوں نے دشت سینہ میں خداون کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداون کے سامنے مر گئے اور وہ بے اولاد بھی تھے اور علیزر اور اتمر اپنے باپ حارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر حارون کاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہ بانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور تو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بلکل اسے دے دیے گئے ہیں اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں سو لاوی میرے ہوں کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو کیا انسان اور کیا ہیوان اپنے لیے مقدس کیا سو وہ ضرور میرے ہوں میں خداون ہوں پھر خداون نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو ان کے ابائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر یعنی ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے ہر لڑکے کو گننا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں جرسون اور کیہاتھ اور مراری جرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں لبنا اور سمہ اور کیہاتھ کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے امرام اور اظہار اور جبرون اور اوزیل ہیں اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے محلی اور موشی ہیں لاویوں کے گھرانے ان کے ابائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں اور جرسون اور لبنیوں اور سامیوں کے خاندان چلے اور جرسونیوں کے خاندان ہیں یہ جرسونیوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نارینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے اور ان کا شمار سات ہزار پانچ سو تھا جرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے دیرے ڈالا کریں اور لائل کا بیٹا علی یاصف جرسونیوں کے ابائی خاندانوں کا سردار ہو اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سوپے جائیں وہ یہ ہیں مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ اور مسکن اور مذبہ کے گرد کے سہن کے پردے اور سہن کے دروازہ کا پردہ اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں اور کوہات سے امرامیوں اور ازرائیوں اور جدرانیوں اور ہبردونیوں اور اوزیالیوں کے خاندان چلے یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں ان کے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے آٹھ ہزار چھے سو تھے مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی بنی کے ہاتھ کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے دیرے ڈالا کریں اور اوزیال کا بیٹا علی صفن کے ہاتھیوں کے گھرانوں کے ابائی خاندان کا سردار ہو اور صندوق اور میز اور شمادان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ضروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان یہ سب ان کے ذمہ ہوں اور حرون کاہن کا بیٹا علی زر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے یہ مراریوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ چھے ہزار دو سو تھے اور ابھی خیل کا بیٹا سوریل مراریوں کے گھرانوں کے ابائی خاندان کا سردار ہو یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے دیرے ڈالا کریں اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور سہن کے گردہ گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے دیرے ڈالا کریں اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے سو لاویوں میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا وہ شمار میں بائیس ہزار تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹھے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے عوض لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چوپائیوں کے سب پہلوٹھوں کے عوض لاویوں کے چوپائیوں کو میرے لیے لے میں خداوند ہوں چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو گنا سو جتنے نرینہ پہلوٹھے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شبار کے مطابق بائیس ہزار دو سو تہتر تھے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپائیوں کے بدلے لاویوں کے چوپائیوں کو لے اور لاوی میرے ہوں میں خداوند ہوں اور بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں میں جو دو سو تہتر لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فیقس پانچ مسکال لینا ایک مسکال بیس جرہ کا ہوتا ہے اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو حارون اور اس کے بیٹوں کو دینا سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں سے لیا سو مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار تین سو پینسٹھ مسکالیں وصول ہوئیں اور موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداون نے موسیٰ کو فرمایا تھا حارون اور اس کے بیٹوں کو دیا گنتی چوتھا باب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہ ہاتھیوں کو ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنوں اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کے ہاتھ کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کونچ کرے تو حارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردہ کو اتاریں اور اس سے شہادت کے سندوق کو ڈھانکیں اور اس پر تخص کی خالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بلکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبے لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر تباک اور چمچے اور انڈھیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی خالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمادان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ضروف کو جو شمادان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں اور اس کو اور اس کے سب ضروف کو تخص کی خالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکٹے پر دھر دیں اور ذرین مذبہ پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی خالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں اور سب ضروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخص کی خالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکٹے پر دھریں پھر وہ مذبہ پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارگوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اس کے سب برطن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض اس مذبہ کے سب برطن اس پر رکھیں اور اس پر تخص کی خالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذبہ میں چوبیں لگائیں اور جب حارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ اجتما کے کوچ کے وقت بنی کے ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئیں لیکن وہ مقدس کو نہ چھویں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں خیمہ اجتما کی یہی چیزیں بنی کے ہاتھ کے اٹھانے کی ہیں اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسہ کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگہبانی حارون کاہن کے بیٹے علی ذر کے ذمہ ہو اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا تم لاویوں میں سے کہ ہاتھیوں کے قبیلہ کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ حارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی جرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن جرسینیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے اور مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخص کی خالوں کا ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کو اور مسکن اور مذبہ کے گردہ گرد کے سہن کے پردوں کو اور سہن کے دروازہ کے پردہ کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں جرسینیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام حارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے اور وہ حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے مطاحت ہو کر خدمت کریں اور بنی مراری میں سے ان کے ابائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردہ گرد کے سہن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے مطاحت کرنا ہے وہ یہی ہے چنانچہ موسیٰ اور حارون اور جماعت کے سرداروں نے کہ ہاتھیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس کی عمر سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ دو ہزار سات سو پچاس تھے کہ ہاتھیوں کے خاندان میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداون نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور حارون نے ان کو گنا اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے اپنے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ دو ہزار چھے سو تیس تھے سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے معافق گنے گئے وہ تین ہزار دو سو تھے سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا جتنوں کو موسیٰ اور حارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں الگرز لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور حارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق گنا یعنی تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار آٹھ ہزار پانچ سو ایسی تھا وہ خداون کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے گنتی پانچواں باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداون کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور کسور وار ہو جائے تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تکسیر کے معافضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا پانچواں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے کسور کیا ہے لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تکسیر کا معافضہ دیا جائے تو تکسیر کا جو معافضہ خداون کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اسی کی ہوں اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ این فیل کے وقت پکڑی گئی ہو اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے دسویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کے گرد لے کر اس پانی میں ڈالے پھر کاہن اس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھڑے اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لانت کو لاتا ہے پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی تو تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لانت لاتا ہے بچی رہے لیکن اگر تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے تو کاہن اس عورت کو لانت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداون تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لانت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے اور یہ پانی جو لانت لاتا ہے تیری آنتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سڑائے اور عورت آمین آمین کہے پھر کاہن ان لانتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے اور وہ کڑوہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کو پھلائے اور وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوہ ہو جائے گا اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداون کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبہ کے پاس لائے پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبہ پر جلائے بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوہ ہو جائے گا اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی اور وہ عورت اپنی قوم میں لانت کا نشانہ بنے گی پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی غیرت کے بارے میں یہی شرعہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا گنتی چھٹا باب پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نظیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خوشک انگور کھائے اور اپنی نظرات کے تمام ایام میں بیچ سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نظیر بنا ہے پوری نہ ہو تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بھڑنے دے وہ تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نظیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے اور اگر کوئی آدمی ناگہان اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نظارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڑوائے یعنی ساتھویں دن سر منڑوائے اور آٹھویں روز دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گنہگار ٹھہرا ہے اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے پھر وہ اپنی نظارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے اور ایک یک سالہ نر برہ جرم کی قربانی کے لیے لائے لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی نظارت ناپاک ہو گئی تھی اور نظیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ نر برہ اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ مادہ برہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری اور تیل ملے ہوئے میدہ کے کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے اور کہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے اور کہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے پھر وہ نظیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے اور نظارت کے بالوں کو اسی آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی اور جب نظیر اپنی نظارت کے بال منڈوائے تو کہن اس مینڈے کا اُبالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچہ لے کر اس نظیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے پھر کہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے ہلانے کی قربانی کے سینہ اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ یہ بھی کہن کے لیے مقدس ہیں اس کے بعد نظیر میں پی سکے گا نظیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لیے خداوند کے حضور لائے علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ حارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بکشے اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بکشوں گا گنتی ساتمہ باب اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسا اور مقدس کیا اور مذبہ اور اس کے سب ضروف کو بھی مسا اور مقدس کیا تو اسرائیلی رئیس جو اپنے ابائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رئیس اور شمار کیے ہوئوں کے اوپر مقرر تھے نظرانہ لائے وہ اپنا حدیہ چھے پردہ دار گاڑیاں اور بارہ بیل خداوند کے حضور لائے دو دو رئیسوں کی طرف سے ایک ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تاکہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے سو موسیٰ نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا بنی جرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے دو گاڑیاں اور چار بیل دیئے اور چار گاڑیاں اور آٹھ بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے حرون کاہن کے بیٹے اتمر کے مطاحت کر دیئے لیکن بنی کو ہاتھ کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور جس دن مذبہ مسا کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے حدیے لائے اور اپنے حدیوں کو وہ رئیس مذبہ کے آگے لے جانے لگے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ مذبہ کی تقدیس کے لیے ایک ایک رئیس ایک ایک دن اپنا حدیہ گزرانے سو پہلے دن یہودہ کے قبیلہ سے امین الداب کے بیٹے نحسون نے اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ امین الداب کے بیٹے نحسون کا حدیہ تھا دوسرے دن زخر کے بیٹے نتینیل نے جو عشقار کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈہ ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے مینڈے پانچ بکرے خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ زخر کے بیٹے نیتینیل کا حدیہ تھا اور تیسرے دن ہیلون کے بیٹے علی یعب نے جو زبلون کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچھرا ایک مہنڈہ اور ایک ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ ہیلون کے بیٹے علی یعب کا حدیہ تھا چوتھے دن شدیور کے بیٹے آل سوور نے جو روبن کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یک سالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرہ یہ شدیور کے بیٹے آل سور کا حدیہ تھا اور پانچ میں دن سوری شدی کے بیٹے سلومیل نے جو شمون کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکڑا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکڑے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ سوری شدی کے بیٹے سلومیل کا حدیہ تھا اور چھٹے دن دائل کے بیٹے ال یاسف نے جو جد کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکڑا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکڑے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ دائل کے بیٹے الیاسف کا ہدیہ تھا اور ساتھویں دن آمی یہود کے بیٹے السمی نے جو افرائیم کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ امی یہود کے بیٹے السمی کا ہدیہ تھا اور آٹھمے دن فدہ حسور کے بیٹے جمالیل نے جو منفسی کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ فدہ حسور کے بیٹے جمالیل کا حدیہ تھا اور نوے دن جدوانی کے بیٹے ابدان نے جو بنیامین کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ جدونی کے بیٹے ابدان کا حدیہ تھا اور دسویں دن امی شدی کے بیٹے اخیزر نے جو دان کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے اور یہ امیشدی کے بیٹے اخیزر کا حدیہ تھا اور گیارویں دن اکران کے بیٹے فیجیل نے جو آشر کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچھرا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ برے یہ اکران کے بیٹے فجیل کا ہدیہ تھا اور بارمے دن اینان کے بیٹے اخیر نے جو بنی نفتالی کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ اور ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکڑا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکڑے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ اینان کے بیٹے اخیر کا ہدیہ تھا مذبہ کے ممسو ہونے کے دن جو حدیے اس کی تقدیس کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے یعنی چاندی کے بارہ تباک چاندی کے بارہ کٹورے سونے کے بارہ چمچ چاندی کا ہر تباک وزن میں ایک سو تیس مسکال اور ہر ایک کٹورہ ستر مسکال تھا ان برتنوں کی ساری چاندی مقدس کی مسکال کے حساب سے دو ہزار چار سو مسکال تھی بخور سے بھرے ہوئے سونے کے بارہ چمچ جو مقدس کی مسکال کی تول کے مطابق وزن میں دس دس مسکال کے تھے ان چمچوں کا سارا سونہ ایک سو بیس مسکال تھا سوختنی قربانی کے لیے کل بارہ بچڑے بارہ مینڈے بارہ نر یک سالہ برے اپنی اپنی نظر کی قربانی سمیت تھے اور خطا کی قربانی کے لیے بارہ بکرے اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل چوبیس بیل ساٹھ مینڈے ساٹھ بکرے ساٹھ نر یک سالہ برے تھے مذہبہ کی تقدیس کے لیے جب وہ ممسو ہوا اتنا ہدیہ گزرانا گیا اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا دونوں قربیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس نے اس سے باتیں کی گنتی آٹھوں باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہے جب تو چراغوں کو روشن کرے تو ساتوں چراغوں کی روشنی شمادان کے سامنے ہو چنانچہ حارون نے ایسا ہی کیا اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمادان کے سامنے روشنی پڑے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور شمادان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پایا سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا جو نمونہ خداون نے موسیٰ کو دکھایا اسی کے موافق اس نے شمادان کو بنایا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لعویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خدا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو صاف کریں تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ لیں اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا اور تو لعویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا پھر لعویوں کو خداوند کے آگے لانا تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لعویوں پر رکھیں اور حارون لعویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں پھر لعوی اپنے اپنے ہاتھ بچڑوں کے سروں پر رکھیں اور تُو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا تاکہ لعویوں کے واسطے کفارہ دیا جائے پھر تُو لعویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا یوں تُو لعویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا اور لعوی میرے ہی ٹھہریں گے اس کے بعد خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کریں سو تُو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بلکل دے دیے گئے ہیں کیونکہ میں نے انہی کو ان سبوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھے کیا انسان کیا حیوان میرے ہیں میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹھوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو حارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے چنانچہ موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا جو کچھ خداون نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے اور حارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداون کے حضور گزرانا اور حارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو حارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے سو جیسا خداون نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچیس برس سے لے کر اسے اوپر اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر حاضر ہوا کریں اور جب پچاس برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہ بانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا گنتی نو عباب بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خدا بن نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فیسا اس کے موئین وقت پر منائیں اسی مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو تم وقت موئین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے کو حکم کیا کہ عید فیسا کریں اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو دشت سینہ میں عید فیسا کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خدا من نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے وہ اس روز فیسا نہ کر سکے سو وہ اسی دن موسیٰ اور حارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت مویین پر خدا وند کی قربانی گزرانے سے کیوں روکے جائیں موسیٰ نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خدا وند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے اور خدا وند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خدا وند کے لیے عید فیصہ کرے وہ دوسرے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فیصہ کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو اگر وہ فیصہ کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کار ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے موئین وقت پر خداون کی قربانی نہیں گزرانی سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور اگر کوئی پردیسی تم میں بودو باش کرتا ہو اور وہ خداون کے لیے فیصہ کرنا چاہے تو وہ فیصہ کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانیں تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا اور جس دن مسکن یعنی خیمائے شہادت نصب ہوا اسی دن عبر اس پر چھا گیا اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عبر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی اور جب مسکن پر سے وہ عبر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور جس جگہ وہ عبر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے خداون کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداون ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے اور جب تک عبر مسکن پر تھہرا رہتا وہ اپنے دیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب عبر مسکن پر بہت دنوں تک تھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداون کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداون کے حکم سے دیرے ڈالے رہتے اور خداون ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے پھر کبھی کبھی وہ عبر شام سے صبح تک ہی رہتا تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے اور جب تک وہ عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا خواہ دو دن یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے گنتی دسمہ باب اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لئے چاندی کے دو نرسنگ بنوا وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں تو ان کو جماعیت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لئے کام میں لانا اور جب وہ دونوں نرسنگ پھونکیں تو ساری جماعیت خیمہ اجتماع اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کریں جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا اور حارون کے بیٹے جو کہن ہیں وہ نرسنگا پھونکا کریں یہی آئین صدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤگے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مکررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگ پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی بیسنی تاریخ کو وہ عبر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشتے سینہ سے کوچ کر کے نکلے اور وہ عبر دشتے فاران میں ٹھہر گیا سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی نداب کا بیٹا نحسون تھا اور عشقار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار زخر کا بیٹا نتینیل تھا اور زبلون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا علی یاب تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی یود کا بیٹا السمی تھا اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدہ حسور کا بیٹا جمالی تھا اور بنی امن کے قبیلے کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ادان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی شدی کا بیٹا اخی تھا اور آشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فیجیل تھا اور نفتالی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار انینان کا بیٹا اخیر تھا سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے سو موسیٰ نے اپنے خسر روویال مدیانی کے بیٹے اوحاب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ کر مت کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ رن ہونا چاہیے سو تو ہمارے لئے آنکھوں کا کام دے گا اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداون ہم سے کرے وہ ہی ہم تجھ سے کریں گے پھر وہ خداون کے پہاڑ سے سفر کر کے تین دن کی راہ چلے اور تینوں دن کے سفر میں خداون کے اہد کا سندوک ان کے لئے آرام گا تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا اور جب وہ لشکر گا سے کوچ کرتے تو خداون کا عبر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور سندوک کے کوچ کے وقت موسی یہ کہا کرتا اٹھ اے خداون تیرے دشمن پر وہ تیرے آگے سے بھاگیں اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداون ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آجا گنتی گیارمہ باب پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداون کے سنتے برا کہنے لگے چنانچہ خداون نے سنا اور اس کا غزب بھڑکا اور خداون کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی تب لوگوں نے موسا سے فریاد کی اور موسا نے خداون سے دعا کی تو آگ بج گئی اور اس جگہ کا نام تبیرہ پڑا کیونکہ خداون کی آگ ان میں جل اٹھی تھی اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ ترہا ترہا کی ہرس کرنے لگی اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے لیکن اب تو ہماری جان خوش ہو گئی یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور من دھنٹے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موٹی لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے پھر اسے ہانڈیوں میں اُبال کر روٹیاں بناتے تھے اس کا مزہ تازہ تیل کاسا تھا اور رات کو جب لشکر گاہ میں عوص پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے اور موسیٰ نے بھی برا مانا تب موسیٰ نے خداون سے کہا کہ تُو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہ ہوئی جو تُو ان سب لوگوں کا بوج مجھ پر ڈالتا ہے کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تُو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تُو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برطاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لکھت جان سے مار ڈال تا کہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں خدا بن نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں ستر مرد جن کو تُو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لیا تا کہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تا کہ تُو اسے اکیلا نہ اٹھائے اور لوگوں سے کہ کہ کل کے لیے آپ پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤگے کیونکہ تم خداون کے سنتے ہوئے یہ کہہ کہہ کر روئے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم تو مصر ہی میں موچ سے تھے سو خداون تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا اور تم ایک یا دو دن نہیں اور نہ پانچ یا دس یا بیس دن بلکہ ایک مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے جب تک وہ تمہارے نتھنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو کیونکہ تم نے خداون کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا اور اس کے سامنے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جب لوگوں میں میں ہوں ان میں چھے لاکھ تو پیادے ہی ہیں اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریور اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر زبا ہو کہ ان کے لئے بس ہو یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لئے کافی ہو خدا نے موسیٰ سے کہا کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں تب موسیٰ نے باہر جا کر خدا کی باتیں ان لوگوں کو کہ سنائیں اور قوم کے بزرگوں میں سے ستر شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردہ گرد کھڑا کر دیا تب خدا وند عبر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان ستر بزرگوں میں ڈالا چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی پر ان میں سے دو شخص لشکر گاہی میں رہ گئے ایک کا نام الیداد اور دوسرے کا نام میداد تھا ان میں بھی روح آئی یہ بھی ان ہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہی میں نبوت کرنے لگے تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الیداد اور میداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ہیں سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشو نے جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا موسیٰ سے کہا اے میرے مالک موسیٰ تُو ان کو روک دے موسیٰ نے اسے کہا کیا تجھے میری خاطر رش کہتا ہے کاش خداون کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداون اپنی روح ان سب میں ڈالتا طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائیں اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردہ گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً دو دو ہاتھ اوپر ڈال دیا اور لوگوں نے اٹھ کر اسے سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی دس خمر کے برابر جمع ہو گئیں اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خداون کا کہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور خداون نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا سو اس مقام کا نام قبروت ہتادہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہرس کی وہیں دفن کیا اور وہ لوگ کبروت ہتادادہ سے سفر کر کے حسرات کو گئے اور وہیں حسرات میں رہنے لگے گنتی بارمہ باب اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیعہ کر لیا سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیعہ لیا تھا مریم اور حارون اس کی بدگوئی کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ کیا خداون نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی اور خداون نے یہ سنا اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا سو خداون نے ناگہان موسیٰ اور حرون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو سو وہ تینوں وہاں آئے اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر حرون اور مریم کو بلائیا اور دونوں پاس گئے تب اس نے کہا میری باتیں سنو اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداون ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے میں اسے موموں میں نہیں بلکہ رو برو اور سری طور پر باتیں کرتا ہوں اور اسے خداون کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا اور خداون کا غزب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور عبر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانن سفید ہو گئی اور حرون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے تب حرون موسیٰ سے کہنے لگا ہائے میرے مالک اس گناہ کو ہمارے سیر نہ لگا کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کے پدائش ہی کے وقت آدھا گلہ ہوا ہوتا ہے تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے مو پر فک تھوکا ہی ہوتا تو کیا سات دن تک وہ شرمندہ چنانچہ مریم سات دن تک لشکر گا کے باہر بند رہی اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا اس کے بعد وہ لوگ حسرات سے روانہ ہوئے اور دشتے فران میں پہنچ کر انہوں نے دیرے ڈالے گنتی تیرمہ باب اور خداوند موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کینان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے نام یہ تھے رابن کے قبیلہ سے زکور کا بیٹا سموہ اور شمون کے قبیلہ سے ہوری کا بیٹا سافت اور یہودہ کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب اور عشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا اجال اور عشق بنی امی کے قبیلہ سے رفو کا بیٹا فلتی اور زبلون کے قبیلہ سے سودی کا بیٹا جدیل اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا امیلیل اور آشر کے قبیلہ سے مکائل کا بیٹا سطور اور نفتالی کے قبیلہ سے دفوسی کا بیٹا نخجی اور جد کے قبیلہ سے ماکی کا بیٹا جیول یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام موسیٰ نے یشو رکھا اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنان کا حال دریافت کریں اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں زوراور ہیں یا کمزور اور تھوڑے سے ہیں یا بہت اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے اچھا ہے یا برا اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا کلوں میں اور وہاں کی زمین کیسی ہے زرخیز ہے یا بنجر اور اس میں درخت ہیں یا نہیں تمہاری ہمت بند ہی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا سو وہ روانہ ہوئے اور دشتے سیان صرف رواب تک جو حماد کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے ہبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخمیان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے اور ہبرون زوان سے جو مصر میں ہے سات برس آگے بسا تھا اور وہ وادیے اسکال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادیے اسکال پڑ گیا اور چالیس دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے اور وہ چلے اور موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فران کے قادس میں آئے اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو عمالی کی عباد ہیں اور ہتی اور یبوسی اور عموری پہاڑوں پر رہتے ہیں اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں تب قالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چھپ کر آیا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قاداور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جببار ہیں اور جبباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے گنتی چودہ باب تب ساری جماعیت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور حارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعیت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خداون کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں تب موسیٰ اور حارون بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کے سامنے آندھے مو ہو گئے اور نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے اپنے اپنے کپڑے پھار کر بنی اسرائیل کی ساری جماعیت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہائیت اچھا ملک ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو تب ساری جماعیت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمائن ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے اور باوجود ان سب موجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراس سے خارج کروں گا اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو موسیٰ نے خداوند سے کہا تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے انہوں نے سنا ہے کہ تُو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے کیونکہ تُو اے خداوند سری طور پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا عبر ان پر سایہ کیے رہتا ہے اور تُو دن کو عبر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے پس اگر تُو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا اسی لئے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے وہ گناہ اور خطہ کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے سو تُو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تُو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان موجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی دس بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی اسی لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کے اولاد اس کی وارث ہوگی اور وادی میں تو امالی کی اور کینانی بسے ہوئے ہیں سو کل تم گھوم کر اس راستہ سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا میں کب تک اس خبیس گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں سو تم ان سے کہہ دو خداون کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا تمہاری لاشیں اس بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تداد میں سے یعنی بیس برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یافونہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہارے لڑکے بالے چالیس برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں ان چالیس دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی چالیس برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیص گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے کتائی ایسا ہی کروں گا ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہی مریں گے اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں تب وہ لوگ زار زار روئے اور وہ دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند کی حکم ادولی کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اوپر مت چڑھو کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں سو تم تلوار سے مارے جاؤگے کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے پر خداوند کے اہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور حرمہ تک ان کو مارتے چلے آئے گنتی پندرمہ باب اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا زبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانوں یا اپنی معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے دسویں حصہ کے برابر میدہ جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو اور تپاوند کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے زبیحہ کے ہر برہ کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے پانچھویں حصہ کے برابر میدہ جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نظر کی قربانی کے طور پر لانا اور تپاوند کے طور پر تہائی ہین کے برابر میدے نا تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے زبیحہ یا سلامتی کے زبیحہ کے طور پر بچھڑا گزرانے تو وہ اس بچھڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر میدہ جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے اور تُو تپاوند کے طور پر نصف ہین کے برابر میگزرانا تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے ہر بچھڑے اور ہر مینڈے اور ہر نر برہ یا بکری کے بچہ کے لیے ایسا ہی کیا جائے تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کریں اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بودوباش کرتا ہو یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرعہ اور ایک ہی قانون ہو اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں اور اس ملک کی روٹی کھاؤ تو خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا تم اپنے پہلے گندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداون نے موسیٰ کو دیئے عمل نہ کیا ہو یعنی جس دن سے خداون نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداون نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے اس میں اگر سواہن کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعیت اس سے واقع نہ ہو تو ستاری جماعیت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ گزرانے یوں کہن بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی کیونکہ یہ محض بھول تھی اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداون کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے اور خطا کی قربانی بھی خداون کے حضور گزرانی تب بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کو اور ان پر دیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی کیونکہ جماعیت کے اعتبار سے یہ سہون ہوئے اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے یوں کہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرعہ رکھنا خوابو بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے خوابو دیسی ہو یا پردیسی وہ خداون کی آہنت کرتا ہے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداون کے کلام کی حکارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا وہ شخص بلکل کارڈ ڈالا جائے گا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور حارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے چنانچہ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا اور وہ مر گیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا دورہ ٹانکیں یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداون کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کہ کرتے آئے ہو بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لائے تاکہ تمہارا خداون ٹھہروں میں خداون تمہارا خدا ہوں کھنتی سولمہ باب اور کرہ بن اظہار بن کے ہاتھ بن لاوی نے بنی روبن میں سے علیاب کے بیٹوں داتن اور عبریام اور پلت کے بیٹوں آن کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے دھائی سو اور اشخاص جو جماعیت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور حرون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعیت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداون ان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خداون کی جماعیت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو موسیٰ یہ سن کر موہ کے بل گرا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداون دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود جنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا سوائے کورہ اور اس کے فریق کے لوگو تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خداون کے حضور کل ان میں بخور جلاو تب جس شخص کو خداون چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا اے لاوی کے بیٹو بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں پھر موسیٰ نے کورہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بنی لاوی سنو کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تا کہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداون کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداون کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور حرون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو پھر موسیٰ نے داتن اور ابریام کو جو علیاب کے بیٹھے تھے بلوا بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تم ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لائیا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے اور اس پر بھی یہ ترہ ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے ماں سوائے اس کے تُو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا کیا تُو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم تو نہیں آنے کے تب موسیٰ نہائیت تیش میں آ کر خداون سے کہنے لگا تُو ان کے حدیہ کی طرف توجہ مت کر میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر موسیٰ نے کوراہ سے کہا کل تُو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداون کے آگے حاضر ہو تُو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور حارون بھی ہو اور تُم میں سے ہر ایک شخص اپنے بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے اور تُم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں ڈھائی سو ہوں گے خداون کے حضور لاؤ اور تُو بھی اپنا بخور دان لانا اور حارون بھی لائے سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور حارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور قرآن نے ساری جماعیت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا تب خداون کا جلال ساری جماعیت کے سامنے نمائع ہوا اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعیت سے بلکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں تب وہ موں کے بل گر کر کہنے لگے اے خداون سب بشر کی روحوں کے خدا کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا کہہر ساری جماعیت پر ہوگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا تو جماعیت سے کہے کہ تم کرہ اور داتن اور عبریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور عبریام کی طرف گیا اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اس نے جماعیت سے کہا ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تانہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ سو وہ لوگ کرہ اور داتن اور عبریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے اور داتن اور عبریام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لوگے کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداون کا بھیجا ہوا نہیں ہوں پر اگر خداون کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا موں کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداون کی تحقیر کی ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا موں کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قرحہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دھائی سو آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کاہن کے بیٹے علی ذر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے کیونکہ وہ پاک ہیں جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتر بنائے جائیں تاکہ وہ مذہبہ پر منڈے جائیں کیونکہ انہوں نے ان کو خداون کے حضور رکھا تھا اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے تب علی ذر کاہن نے پیٹل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا اور مذہبہ پر منڈنے کے لیے ان کے پتر بنوائے تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو حارون کی نسل سے نہیں خداون کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے تانہ ہو کہ وہ قرحہ اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو جیسا خداون نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور حارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداون کے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور جب وہ جماعت موسیٰ اور حارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ عبر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداون کا جلال نمائع ہے تب موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں تب وہ موں کے بل گرے اور موسیٰ نے حارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذبہ پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لئے کفارہ دے کیونکہ خداون کا کہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی موسیٰ کے کہنے کے مطابق حارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لئے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تب وبا موقوف ہوئی سو علاوہ ان کے جو کرہ کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے چودہ ہزار سات سو آدمی وبا سے چھج گئے پھر حارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی گنتی سترہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھیاں لے اور ہر سردار کا نام اس کی لاتھی پر لکھ اور لاوی کی لاتھی پر حارون کا نام لکھنا کیونکہ ان کے آبائی خاندان کے ہر سردار کے لیے ایک لاتھی ہوگی اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاتھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھیاں اس کو دیں اور حارون کی لاتھی بھی ان کی لاتھیوں میں تھی اور موسیٰ نے ان لاتھیوں کو شہادت کے خیمہ میں خداون کے حضور رکھ دیا اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ حارون کی لاتھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں اور موسیٰ ان سب لاتھیوں کو خداون کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاتھی لے لی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کی لاتھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں اور موسیٰ نے جیسا خداون نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا دیکھ ہم نیست ہوئے جاتے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں جو کوئی خداون کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے گنتی اٹھاروہ باب اور خداون نے حارون سے کہا کہ مقدس کا بارے گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا اور تُو لاوی کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلہ کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں پر شہادت کے خیمہ کے آگے تُو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں فقط وہ مقدس کے ضروف اور مذہبہ کے نزدیک نہ جائیں تانہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے اور تم مقدس اور مذہبہ کی محافظت کرو تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر کہر نازل نہ ہو اور دیکھو میں نے بنی اسرائیل کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بکشش کے طور پر تم کو سپرد کیا اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بکشش کے طور پر تم کو سپرد کیا تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں پر مذہبہ کی اور پردہ کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے پھر خدامن نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دی ہیں میں نے ان کو تیرے ممسو ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہائیت مقدس ٹھہریں اور تو ان کو نہائیت مقدس جان کر کھانا مرد ہی مرد ان کو کھائیں وہ تیرے لیے پاک ہیں اور اپنے ہدیہ میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے وہ بھی تیرا ہی ہو ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گے ہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ سب میں نے تجھے دیا ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداون کے حضور لائیں تیرے ہوں گے تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداون کے حضور گزرانتے ہیں جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ ہیوان کے وہ سب تیرے ہوں گے پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب ایک مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہراتی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو بیس جرے کی ہوتی ہے چاندی کی پانچ مسکال لے کر چھوڑ دینا لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پہلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے وہ مقدس ہیں تو ان کا خون مذبہ پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشین قربانی کے طور پر جرا دینا تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشپو ٹھہرے اور ان کا گوشت تیرا ہوگا جس طرح حلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور داہنی ران تیرے ہیں جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا یہ خداون کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی اہد ہے اور خداون نے حارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی مراث نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری مراث میں ہوں اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معافضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دیعکی موروسی حصہ کے طور پر دی اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بارے گناہ اٹھائیں تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراس نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دیعکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے گے ان کا موروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراس نہ ملے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دیعکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دیعکی کی دیعکی خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا اور تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا گلہ اور کولو کی میز سمجھی جاتی ہے اسی طریقہ سے تم بھی اپنی سب دیعکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا اور خداون کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی حرون کاہن کو دینا جتنے نظرانیں تم کو ملیں ان میں سے ان کیا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداون کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حاک میں کھلیان کے بھرے گلہ اور کولو کی بھری میں کے برابر محسوب ہوگا اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا عجر ہے جو تم خیمائے اجتماع میں کروگے اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہروگے اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو گنتی انیسوں باب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو اور تم اسے لے کر علی ذر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے زبہ کرے اور علی ذر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑکے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے پھر کاہن دیو دار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے تب کاہن اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندھر آئے پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوے اور پانی سے غسل کرے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راک کو ہٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے اور جو اس گائے کی راک کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پر دیسیوں کے لیے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا ایسا آدمی تیسرے دن اس راک سے اپنے کو صاف کرے تو وہ ساتھ میں دن پاک ٹھہرے گا پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ ساتھ میں دن پاک نہیں ٹھہرے گا جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداون کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے اگر کوئی آدمی کسی دیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جتنے اس دیرے میں آئیں اور جتنے اس دیرے میں رہتے ہوں وہ ساتھ دن تک ناپاک رہیں گے اور ہر ایک کھلا برطن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوے وہ ساتھ دن تک ناپاک رہے گا اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برطن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس دیرے پر اور جتنے برطن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوہ ہے اس پر چھڑکے وہ پاک آدمی تیسرے دن اور ساتھ میں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور ساتھ میں دن اسے ساف کرے پھر وہ اپنے کپڑے دھوے پھر وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی سفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو جو ناپاکی دور کرنے کے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوے اور جو کوئی ناپاکی دور کرنے کے پانی کو چھوے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا گنتی بیسوہ باب اور پہلے مہینے میں ہی اسرائیل کی ساری جماعیت دشت سیین میں آ گئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی اور جماعیت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑ نے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداون کے حضور مرے تم خداون کی جماعیت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میستر نہیں اور موسیٰ اور حارون جماعیت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندھے مو گرے تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعیت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعیت کو اور ان کے چوپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حارون نے جماعیت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبارہ لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بہ نکلا اور جماعیت نے اور ان کے چوپائیوں نے پیا پر موسیٰ اور حارون سے خداون نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے اس لیے تم اس جماعیت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤگے مریعبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداون سے جھگڑا کیا اور ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا اور موسیٰ نے قادش سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرص کرتا ہے کہ تُو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئی واقف ہیں کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برطاؤ کیا اور جب ہم نے خداون سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے اور اب ہم قادش شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقعہ ہے سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور ناکووں کا پانی پییں گے ہم شہرہ پر چل کر جائیں گے اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں پر شاہِ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تُو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا بنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پیئیں تو اس کا دام دیں گے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دے پر اس نے کہا کہ تُو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا اور ادوم اس کے مقابلہ کے لئے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا اس لئے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور خدا انہیں کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور حرون سے کہا حرون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لئے کہ مربع کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا سو تُو حرون اور اس کے بیٹے علی ذر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آجا اور حرون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی ذر کو پہنا دینا کیونکہ حرون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور موسیٰ نے خدا ان کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑ گیا اور موسیٰ نے حرون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی ذر کو پہنا دیا اور حرون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہلت کی تب موسیٰ اور علی ذر پہاڑ پر سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ حرون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ حرون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے گنتی اکیسمہ باب اور جب ارداد کے کینانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھاریم کی راہ سے آ رہے ہیں تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا تب اسرائیلیوں نے خدا کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مجھ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے اور خدا نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کینانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا چنانچہ اس جگہ کا نام بھی خرمہ پڑ گیا پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بہر کلزم کا راستہ لیا تا کہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے آجز آگئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لئے لے آئے یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے تب خدا ون نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے انہوں نے لوگوں کو کٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خدا ون کی اور تیری شکایت کی سو تو خدا ون سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لئے دعا کی تب خدا ون نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اسپیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور آبوت میں آ کر دیرے ڈالے پھر آبوت سے کوچ کیا اور ائی اباریم میں جو مشرق کی طرف معاب کے سامنے کے بیابان میں واقعہ ہے دیرے ڈالے اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں دیرے ڈالے جب وہاں سے چلے تو آزنون سے پار ہو کر جو آموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے دیرے ڈالے کیونکہ معاب اور اموریوں کے درمیان ارنون معاب کی سرحد خداون کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے واہیب جو سوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کی ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور معاب کی سرحد سے متصل ہے پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے اور وہی کواں ہے جس کے بارے میں خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دھوں گا تب اسرائیل نے یہ گیت گایا اے کواں تو اُبلا تم اس کواں کی تعریف گاؤ یہ وہی کواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے آسا اور لاتھیوں سے کھودا تب وہ اس دشت سے متنا کو گئے اور متنا سے نہلیل کو اور نہلیل سے بامات کو اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو معاب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشم نظر آتا ہے اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے ہم کھیتیوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کونوں کا پانی پیئیں گے بلکہ شہرہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزر نہ دیا بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا اور اس نے حیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر اور نون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے حسبون اموریوں کے بادشاہ یہ حسون کا شہر تھا اس نے معاب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ تاکہ سہیون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے سبون سے آگ نکلی سہیون کے شہر سے شولہ برامد ہوا اس نے معاب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بسم کر دیا اے معاب تجھ پر نوحہ ہے اے کموس کے ماننے والو تم ہلاک ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہیون کے حوالہ کیا ہم نے ان پر تیر چلائے جو حسبون دیبون تک تباہ ہو گئے بلکہ ہم نے نفح تک سب کچھ اجار دیا وہ نفح جو مدابا سے متصل ہے پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے اور موسیٰ نے یعظر کی جاسوسی کرائی پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بھڑے اور بسن کا بادشاہ آوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تا کہ ادری میں ان سے جنگ کرے اور خدا ان نے موسیٰ سے کہا اس سے مت ڈر کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے ساتھ انہیں اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو ہبسون میں رہتا تھا کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا گنتی بائیس وان باب پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار معاب کے میدانوں میں یرہو کے مقابل خیمے کھڑے کیے اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن سفور نے دیکھا تھا اسی لیے معابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے غرض معابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے سو معابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ امبوہ ایسا چٹ کر جائے جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے اس وقت بلک بن سفور معابیوں کا بادشاہ تھا سو اس نے بور کے بیٹے بلام کے پاس فتور کو جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا کاسد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں اور یہ کہلا بھیجا دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے اور جس پر تو لانت کرتا ہے وہ ملاؤن ہوتا ہے سو معاب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلام کے پاس پہنچے اور بل کا پیغام اسے دیا اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو اور جو کچھ خداون مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا چنانچہ معاب کے عمرہ بلام کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں بلام نے خدا سے کہا کہ معاب کے بادشاہ بلک بن سفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطحہ چھپ گئی ہے سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لانت کر پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا تو ان لوگوں پر لانت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں بلام نے سب کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ کیونکہ خدا مند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا اور معاب کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بھڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن سفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ میں نہائیت آلی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا اور جو کچھ تُو مجھ سے کہے گا میں وہ ہی کروں گا سو تُو آجا اور میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بھڑا کر مانوں سو اب تم بھی کہتا ہے اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اسے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا سو بلام سبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر معاپ کے عمرہ کے ہمرا چلا اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غزب بھڑکا اور خدا ون کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لئے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ملازم تھے اور اس گدھی نے خدا ون کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی سو بلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے تب خدا ون کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ میں سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھی گدھی خدا ون کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خدا ون کا فرشتہ آگے بھڑ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں داہنی یا بائیں طرف مرنے کی جگہ نہ تھی پھر جو گدھی نے خدا ون کے فرشتہ کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی پھر تو بلام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاتھی سے مارا تب خدا ون نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تُو نے مجھے تین بار مارا بلام نے گدھی سے کہا اس لیے کہ تُو نے مجھے چڑھایا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا گدھی نے بلام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی اس نے کہا نہیں تب خداون نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداون کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا خداون کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تُو نے اپنی گدھی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تجھ سے مضاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑی ہے اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مڑ گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا بلام نے خداون کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ رو کے کھڑا ہے سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں خداون کے فرشتہ نے بلام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے معاب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید تُو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آتو گیا ہوں پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں جو بات خدا میرے موں میں ڈالے گا وہ ہی میں کہوں گا اور بلام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ کریت کے ساتھ میں پہنچے بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا دوسرے دن سبھ کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا 23 باب اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں سات مذہبے بنوا دے اور سات بچڑے اور سات مینڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا اور بلک اور بلام نے ہر مذہبہ پر ایک بچڑا اور ایک مینڈہ چڑھایا پھر بلام نے بلک سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہ اور میں جاتا ہوں ممکن ہے کہ اسے خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے یاکوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے بلکہ یاکوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے وہ اب نہیں لٹنے کی جب تک شکار نہ کھالے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے تب بلک نے بلک سے کہا نہ تو تو ان پر لانت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے بلک نے جواب دیا اور بلک سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداون کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا تب بلک نے بلک سے کہا اچھا آ میں تجھ کو ایک اور جگہ لے کر جاؤں شاید خدا کو پسند آئے کہ تُو میری خاطر وہاں سے ان یشمون نظر آتا ہے لے گیا اور بلک نے بلک سے کہا کہ میرے لئے یہاں سات مذہبے بنوا اور سات بیل اور سات ہی مہنڈے میرے لئے تیار کر رکھ چنانچہ بلک نے جیسا بلک نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذہبہ پر ایک بیل اور ایک مہنڈہ یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا مو کر لیا اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے اے یاکوب تیرے دیرے اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریہ کے کنارے باغ اور خداون کے لگائے ہوئے عود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا اس کا بادشاہ ایجاج سے بھڑ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے اس میں جنگلی سانڈ کیسی طاقت ہے اور وہ قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح بلکہ شیر نہیں کی مانند لیٹ گیا ہے اب کون اسے چھیڑے جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاؤن ہو تب بلک کو بلام پر بڑا تیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیچھنے لگا پھر اس نے بلام سے کہا میں نے تجھے بلایا کہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے لیکن تُو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی سو اب تُو اپنے ملک کو بھاگ جا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں پر خدا بن نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا بلام نے بلک کو جواب دیا کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تُو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداون کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ خداون کہے میں وہی کہوں گا اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں سو تو آ میں تجھے اگہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا بور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تالہ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو سہی پر اب ہی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یا کوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا اور معاب کے نواہی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور اس کے دشمن ادوم اور شیئر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یاکوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا پھر اس نے امالیق پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا قوموں میں پہلی قوم امالیق کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے اور کہنیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے بھی چٹان پر بنا ہوا ہے تو بھی قین خانہ خراب ہوگا یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا ہائے افسوس جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا پرکیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا اور بلک نے بھی اپنی راہ لی گنتی پچیسم باب اور اسرائیل شایط میں رہتے تھے اور لوگوں نے معابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے یوں اسرائیلی بال فگور کو پوجنے لگے تب خداون کا کہہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خداون نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداون کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے تاکہ خداون کا شدید کہہر اسرائیل پر سے ٹل جائے سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو جو آدمی بال فگور کی پوجہ کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو اور جب بنی اسرائیل کی رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا جب فنحاس بن علی زر بن حارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھیت دیا تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار چوبیس ہزار تھا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فنحاس بن علی زر بن حارون کاہن نے میرے بنی اسرائیل پر سے ہٹایا کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لئے غیرت آئی اسی لئے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا اور وہ اس کے لئے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لئے کہانت کا دائمی اہد ہوگا کیونکہ وہ اپنے خدا کے لئے غیرت مند ہوا دیا اس اسرائیل مرد کا نام جو اس میدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا جو سلو کا بیٹا اور شمون کے قبیلہ کے ایک عبائی خاندان کا سردار تھا اور جو میدیانی عورت ماری گئی اس کا نام کز بی تھا اور سور کی بیٹی تھی جو میدیان میں ایک عبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا اور خداون نے موسی سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور کزبی کے معاملہ میں بھی ہوا جو میدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی انتی چھبیس و باب اور وبا کے بعد خداون نے موسی اور حرون کاہن کے بیٹے علیزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے ابائی خاندانوں کے مطابق گنوں چنانچہ موسی اور علیزر کاہن نے معاب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداون نے موسی اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا روبن جو اسرائیل کا پہلو تھا اس کے بیٹے یہ ہیں یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں خاندان چلے یہ ہیں اور اریلی جسے اریلیوں کا خاندان چلا بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے یہودہ کے بیٹوں میں سے ایر اور اونان تو ملک کینان ہی میں مر گئے اور یہودہ کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سلہ جسے سیلانیوں کا خاندان چلا اور فارس جسے فارسیوں کا خاندان چلا اور ذرہ جسے زاریوں کا خاندان چلا فارس کے بیٹے یہ ہیں یعنی حسرون جسے حسرونیوں کا خاندان چلا اور حمول جسے حمولیوں کا خاندان چلا یہ بنی یہودہ کے گھرانے ہیں ان میں سے چھتر ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور عشقار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی طولہ جس سے طولیوں کا خاندان چلا اور فو جس سے فوئیوں کا خاندان چلا یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا یہ بنی عشقار کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار تین سو تھے اور زبلون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا الوون جس سے الوونیوں کا خاندان چلا یلیہل جس سے یلہیلیوں کا خاندان چلا یہ بنی زبلون کے گھرانے ہیں ان میں سے ساٹھ ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی منسی اور افرائیم اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں یعنی ایزر جس سے ایزریوں کا خاندان چلا اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا اور ایسریل جس سے ایسری ایلیوں کا خاندان چلا اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا اور سمدیا جس سے سمدیوں کا خاندان چلا اور افر جس سے ہفریوں کا خاندان چلا اور ہفر کے بیٹے سلح فہاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئیں اور سلح فہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محالہ اور نوہاہ اور ہجالہ اور ملاکہ اور تیرازہ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باون ہزار سات سو تھے اور افرائیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سوتلہ جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا اور سوتلہ کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا یہ بنی افرام کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ بتیس ہزار پانچ سو تھے یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں اور بنی امین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی بلہ جس سے بلائیوں کا خاندان چلا اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا اور اخریام جس سے اخریامیوں کا خاندان چلا اور ہفام جس سے ہفامیوں کا خاندان چلا بلہ کے دو بیٹے تھے ایک ارد جس سے ارادیوں کا خاندان چلا دوسرا نمان جس سے نمانیوں کا خاندان چلا یہ بنی بنی امین کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو تھے اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا دانیوں کا خاندان یہی تھا سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار چار سو تھے اور آشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یمنا جس سے یمنیوں کا خاندان چلا اور اسووی جس سے اسوویوں کا خاندان چلا اور بریہ جس سے برہائیوں کا خاندان چلا بنی بریہا یہ ہیں یعنی حبر جس سے حبریوں کا خاندان چلا اور ملکیل جس سے ملکیلیوں کا خاندان چلا اور آشر کی بیٹی کا نام سہرا تھا یہ بنی آشر کے گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یسیل جسے یسیلیوں کا خاندان چلا اور جونی جسے جونیوں کا خاندان چلا اور یسر جسے یسریوں کا خاندان چلا اور سلیم جسے سلیمیوں کا خاندان چلا یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ پنتالیس ہزار چار سو تھے سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب مل کر چھے لاکھ ایک ہزار سات سو تیس تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراس کے طور پر بانٹ دی جائے جس قبیلہ میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ حصہ ملے اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے ہر قبیلہ کی میراس اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو لیکن زمین قرآن سے تقسیم کی جائے وہ اپنے ابائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراس پائیں اور خواہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا قرآن سے ان کی میراس تقسیم کی جائے اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہیں یعنی جرسون سے جرسونیوں کا گھرانا کہہات سے کہہاتیوں کا گھرانا مراری سے مراریوں کا گھرانا اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں یعنی لبنا کا گھرانا ہبرون کا گھرانا مہیلی کا گھرانا اور موشی کا گھرانا اور کرہ کا گھرانا اور کہہات سے امرام پیدا ہوا اور امرام کی بیوی کا نام یوکبد تھا جو لاوی کی بیٹی تھی اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی اسی کے حرون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے اور حرون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابھو اور الیزر اور اتمر اور ندب اور ابھو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خدا کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی سو ان میں سے جتنے ایک مہینہ اور اس سے اوپر اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ تئیس ہزار تھے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ مراس نہیں ملی سو موسیٰ اور الیزر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو معاب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں شمار کیا وہ یہی ہیں پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور حرون کاہن نے دشت سینہ میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا کیونکہ خداون نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مارے جائیں گے چنانچہ ان میں سے سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا انتی ستائیسوہ باب تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے سلحہ فہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام محالہ اور نوحہ اور ہجالہ اور میکہ اور ترزہ ہیں پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور الازیس کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کرہا کے فریق سے مل کر خداون کے خلاف سر اٹھایا تھا بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو موسیٰ ان کے معاملہ کو خداون کے حضور لے گیا خداون نے موسیٰ سے کہا سلا فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراس کا حصہ دینا یعنی ان کو ان کے باپ کی میراس ملے اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراس اس کی بیٹی کو دینا اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراس دینا اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو اس کی میراس اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراس دینا وہ اس کا وارث ہوگا اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداون نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو ایباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو انائت کیا ہے دیکھ لے اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی حرون کی طرح جا ملے گا کیونکہ دشت سین میں جب جماعیت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے تم نے میرے حکم سے سرکشی کی یہ وہی مربع کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادث میں ہے موسیٰ نے خداون سے کہا کہ خداون سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعیت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو تاکہ خداون کی جماعیت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چروہہ نہیں خداون نے موسیٰ سے کہا تو نون کے بیٹے یشو کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کیونکہ اس شخص میں روح ہے اور اسے الازیز کاہن اور ساری جماعیت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وسیعت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہرہ بر کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعیت اس کی فرمامبرداری کرے وہ الازیز کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداون کے حضور اور ریم کا حکم دریافت کرے گا اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعیت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس نے یشیو کو لے کر اسے الازیز کاہن اور ساری جماعیت کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا اسے وسیعت کی 28 باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غزا جو راہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے 29 تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزارنا کرنا 30 تم ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداون کے حضور گزراننا ہے وہ یہ ہے کہ دو بے عیب یک سالہ نر برے 30 ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا 30 اور ساتھ ہی ایفہ کے دسویں حصہ کے برابر میدہ جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل چوتھائی ہین کے برابر ملا ہوا نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا 30 یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینہ پر مقرر کی گئی 31 تاکہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور ہین کے چوتھائی کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا 31 مقدس ہی میں خداون کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا اور دوسرے برہ کو شام کے وقت چڑھانا اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو 32 تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور ثبت کے روز دو بے عیب یک سالہ نر بر رے 33 اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفہ کے پانچمیں حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا تپاون کے ساتھ گزرانا دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر ثبت کی سوختنی قربانی ہے 34 اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماں دو بچڑے اور ایک مینڈھا اور ساتھ بے عیب یک سالہ نر بر رے سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھایا کرنا 35 اور ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہوا ہو ہر مینڈے کے ساتھ 36 اور ایفہ کے دسمیں حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر برہ کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا 37 تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداون کے حضور آتشین قربانی چہرے 38 اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی مینڈھا تہائی ہین کے برابر اور فی برہ چوتھائی ہین کے برابر ہو 38 یہ سال بھر کے ہر مہینہ کی سوختنی قربانی ہے اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ ایک بکرہ خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا جائے 39 اور پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کو خداون کی فصہ ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندھرمی تاریخ کو عید ہو اور سات دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے 40 پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے اور ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نر برے چڑھانا 40 یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے سات نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر اور فی مینڈھا پانچمیں حصہ کے برابر 40 اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے دسمیں حصہ کے برابر گزرانا کرنا اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے 40 تم سب کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزرانا 40 اسی طرح تمہر روز سات دن تک آتشین قربانی کی یہ غزہ چڑھانا تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے 40 روز مرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپاون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے 41 اور ساتمیں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی 42 ہفتوں کی عید میں خداون کے حضور گزرانو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا 43 بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نر برے گزرانا 44 تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر 44 تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر اور فی مینڈھا پانچویں حصہ کے برابر 45 اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفہ کے دسویں حصہ کے برابر ہو اور ایک بکرا ہو 45 تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے 46 دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ 47 تم ان کو بھی گزرانا 48 یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون ساتھ ہوں 49 باب اور ساتھ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو 48 تمہارا مقدس مجمع ہو 49 اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا 50 یہ تمہارے لیے نرسنگیں پھونکنے کا دن ہو 50 تم سوختنی قربانی کے طور پر 51 ایک بچڑا ایک مینڈھا اور ساتھ بے عیب یک سالہ نر برے چڑھانا 51 تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے 51 اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ 52 فی بچڑا ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر 53 اور فی مینڈھا پانچمیں حصہ کے برابر 54 اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفہ کے دسمیں حصہ کے برابر ہو 54 اور ایک بکرہ خطا کی قربانی کے لیے ہو 55 تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے 55 نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی 56 اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی 56 اور ان کے تپاونوں کے علاوہ 57 جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے 57 یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھائے جائیں 58 پھر اسی ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو 59 تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا 59 بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نر بر رے خداون کے حضور چڑھانا 60 تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے یہ سب کے سب بے عیب ہوں 60 اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر 60 اور فی مینڈھا پانچ میں حصہ کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے دس میں حصہ کے برابر ہو 60 اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو 60 یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارہ کے لیے ہے اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں 60 اور ساتھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو 60 اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور سات دن تک خداون کی خاطر عید منانا اور تم سوختنی قربانی کے طور پر تیرہ بچڑے دو مینڈھے اور چودہ یک سالہ نر برے چڑھانا 60 تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیرہ بچڑوں میں سے 60 ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدہ ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر اور دونوں مینڈھوں میں سے ہر مینڈھے پیچھے پانچ میں حصہ کے برابر اور چودہ بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفہ کے دس میں حصہ کے برابر ہو اور ایک برہ خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور دوسرے دن بارہ بچڑے دو مینڈھے اور چودہ بے عیب یک سالہ نر برے چڑھانا 60 اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں اور تیسرے دن گیارہ بچڑے دو مینڈھے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر برے ہوں 60 اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور چوتھے دن سات بچڑے دو مینڈھے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر برے ہوں 60 اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں 60 اور پانچیں دن نو بچڑے دو مینڈھے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر برے ہوں 60 اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں 60 اور چھٹے دن آٹھ بچڑے دو مینڈھے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر برے ہوں 60 اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں 60 اور ساتھ میں دن سات بچڑے دو مینڈھے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر برے ہوں 60 اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو 60 یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں 60 اور آٹھ میں دن تمہارا مقدس مجمع ہو 60 تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا 60 بلکہ تم ایک بچڑا ایک مینڈھا اور سات یک سالہ بے عیب نر برے 60 سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا 60 تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے 60 اور بچڑے اور مینڈے اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں 60 اور ایک بکرہ خطا کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں 61 تم اپنی مکرہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانیوں کے علاوہ یہی سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون اور سلامتی کی قربانیاں گزراننا 62 اور جو کچھ خداون نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا 63 جنتی تیسماں باب اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداون نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداون کی منت مانے 64 یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے اہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے موں سے نکلا ہے اسے پورا کرے 64 اور اگر کوئی عورت خداون کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے 64 اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہے سن کر چپ ہو رہے تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں کائم رہیں گے 65 لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہے کائم نہیں رہے گا 67 اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا مو کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے 67 اب تک پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منتیں کائم رہیں گی اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی کائم رہیں گی 68 لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے مو کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا 69 اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا پر بیوہ اور متعلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں کائم رہیں گی 70 اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائی ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو 71 تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے کائم رہیں گے پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرائیا ہو تو جو کچھ اس عورت کے مو سے اس کی منتیں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے 71 وہ قائم نہیں رہے گا اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذرور رکھے گا اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کی اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے 72 پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے 73 اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا 74 شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو انہی آئین کا حکم خداون نے موسیٰ کو دیا 74 گنتی اکتیس ماں باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا 75 تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کریں اور وہ مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لیں 75 اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ ایک ہزار آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا 76 سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ ایک ہزار کے حساب سے بارہ ہزار مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے 77 یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے ایک ہزار آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور الیزر کاہن کے بیٹے فہنی حاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا 77 اور مقدس کے ضروف اور بلند آواز کے نرسنگے اس کے ساتھ کر دیے 78 اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا 79 اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا 79 اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا عوی اور رکم اور سور اور ہور اور رابے کو بھی جو مدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا 79 اور بوار کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا 79 اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا 80 اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا 80 اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھونیوں کو آگ سے پھونک دیا 80 اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر کیا انسان اور کیا ہیوان ساتھ لیے 80 اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور علی ذر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس 80 اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے مواب کے میدانوں میں تھی 80 تب موسیٰ اور علی ذر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے 80 اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جلایا 80 اور ان سے کہنے لگا کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں 80 دیکھو انہی نے بلام کی سلا سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خدا کی حکم عدولی کرائی 80 اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو 80 لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو 80 اور تم سات دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی دیرے ڈالے پڑے رہو 80 اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوا ہو وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور ساتھ میں دن پاک کریں 80 تم سب اپنے کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بھنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا 80 اور الیزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداون نے موسیٰ کو دیا یہی ہے 80 کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا غرض جو کچھ آگ میں تھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا 80 تب وہ صاف ہوگا تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا اور جو کچھ آگ میں نہ تھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا 80 اور تم ساتھ میں دن اپنے کپڑے دھونا تب تم پاک تھہروگے اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا 80 اور خداون نے موسیٰ سے کہا کیلیزر کاہن اور جماعت کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر 80 تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں اور لوٹ کے اس مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے 80 ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے اور دوسرا حصہ جماعت کو دے 80 اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداون کے لیے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں 80 ہر پانچ سو پیچھے ایک کو حصہ کے طور پر لے 80 انہی کے نصف میں سے اس حصہ کو لے کر 80 الیزر کاہن کو دینا 80 تاکہ یہ خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے 80 اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے 80 خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل 80 یا گدھے یا بھیڑ بکریاں 80 یعنی سب قسم کے چوپائیوں میں سے 50 پچاس پیچھے 80 ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں چنانچہ موسیٰ اور الیزر کاہن نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا ٹھوڑ کر لوٹ کے مال میں چھے لاکھ پچھتر ہزار بھیڑ بکریاں تھیں اور بہتر ہزار گائے بیل اور اکسٹھ ہزار گدھے اور نفوس انسانی میں سے بتیس ہزار ایسی عورتیں جو مرد سے نواقف اور اچھوتی تھیں اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا تین لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بھیڑ بکریاں تھیں جن میں سے چھے سو پچھتر بھیڑ بکریاں خداون کے حصہ کے لیے تھیں اور چھتیس ہزار گائے بیل تھے جن میں سے بہتر خداون کے حصہ کے تھے اور تیس ہزار پانچ سو گدھے تھے جن میں سے اکسٹھ گدھے خداون کے حصہ کے تھے اور نفوس انسانی کا شمار سولہ ہزار تھا جن میں سے بتیس جانے خداون کے حصہ کی تھیں سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے موافق اس حصہ کو جو خداون کی اٹھانے کی قربانی تھی ایلیزر کاہن کو دیا ابراہ بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصہ سے الگ کر رکھا تھا سو اس نصف میں بھی جو جماعیت کو دیا گیا تین لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بھیڑ بکریاں تھیں اور چھتیس ہزار گائے بیل اور تیس ہزار پانچ سو گدھے اور سولہ ہزار نفوس انسانی اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداون کے حکم کے موافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر پچاس پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے تھے تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سیکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے مطاحت ہیں گنا اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازوبند یہ سب ہم خداون کے حدیعہ کے طور پر لے آئے ہیں تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداون کے حضور کفارہ دیا جائے چنانچہ موسیٰ اور الیزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے اور اس حدیعہ کا سارا سونہ جو ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں نے خداون کے حضور گزرانا وہ سولہ ہزار سات سو پچاس مسکال تھا کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا سو موسیٰ اور الیزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداون کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے گنتی بتیسمہ باب اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپائوں کے بہت بڑے بڑے غال تھے سو جب انہوں نے یعزیز اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپائوں کے لیے نہائیت اچھے ہیں تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیزر کاہن اور جماعیت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور تدبون اور یازیر اور نمرا اور حسبون اور علیالی اور شبام اور نبو اور بوان یعنی وہ ملک جس پر خداون نے اسرائیل کی جماعیت کو فتح دلائی ہے چوپائوں کے لیے نہائیت اچھا ہے اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراس کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا موسیٰ روبن اور بنی جت سے کہا کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو تم کیوں بنی اسرائیل کے پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداون نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو تمہارے باب دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنیا سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ بادی اس کال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تا کہ وہ اس ملک میں جو خداون نے ان کو انائت کیا نہ جائیں اور اسی دن خداون کا نے قسم کھا کر کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے کھائی کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفونہ کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشو اسے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے سو خداوند کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک آوارہ پھرایا جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے اور دیکھو تم جو گنہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باب گادہ کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداوند کے کہرے شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلا کراؤ گے تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپائیوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بچوں کے لیے شہر بنائیں گے پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی مراث کا مالک نہ ہو جائے اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے مراث نہ لیں گے کیونکہ ہماری مراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی موسی نے ان سے کہا اگر تم یہ کام کرو اور خدا وند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خدا وند کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خدا وند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خدا وند کے حضور قبضہ میں نہ آجائے تو اس کے بعد تم واپس آؤ پھر تم خدا وند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہروگے اور یہ ملک خدا وند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خدا وند کے گنہ گار ٹھہروگے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ جو تمہارے موز سے نکلا ہے وہ ہی کرو تب بنی جد اور بنی روبن نے موسی سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے ہمارے بال وچے ہماری بیویاں ہماری بھیڑ بکریوں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداون کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے تب موسی نے ان کے بارے میں علی ذر کہن اور نون کے بیٹے یشو اور اسرائیلی قبائل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو وسیعت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداون کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلات کا ملک ان کی میراس کو دینا پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کے کینان ہی میں تمہارے بیچ میراس ملے تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداون نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہتھیار باندھ کر خداون کے حضور اس پار ملک کینان کو جائیں گے پر یردن کے اس پار ہی ہماری مراس رہے تب موسی نے اموریوں کے بادشاہ سہیون کی مملکت اور بیسن کے بادشاہ آج کی مملکت کو یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے اور اس ساری نواہی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور ایروئیر اور اطارت شفون اور ییزر اور یگ بہا اور بیعت نبرا اور بیعت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے اور بنی روبن نے ہبسون اور علی آلی اور کریاتم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شموہ کو بنایا اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواہی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حوویت یائر رکھا اور نوج نے کنات اور اس کے دے ہاتھ کو اپنے تو سرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوج جرکھا گنتی تیتیسمہ باب جب بنی اسرائیل موسیٰ اور حرون کے مطاحت دل باندے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو زیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداون کے حکم سے کلم بند کیا سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں پہلے مہینے کی پندھرویں تاریخ کو انہوں نے رمسیس سے کوچ کیا فصہ کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے اس وقت مصری اپنے پہلوٹھوں کو جن کو خداون نے مارا تھا دفن کر رہے تھے خداون نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی سو بنی اسرائیل نے رمسیس سے کوچ کر کے سکات میں دیرے ڈالے اور سکات سے کوچ کر کے اجتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے پھر اجتام سے کوچ کر کے فی اخروت کو جو باغ سفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے دیرے ڈالے پھر انہوں نے فی اخرات کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیچ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے اور دشت اجتام میں تین دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا اور مارا سے کوچ کر کے علیم میں آئے اور علیم میں پانی کے بارہ چشمیں اور خجور کے ستر درخت تھے سو انہوں نے یہیں دیرے ڈال لئے اور علیم سے کوچ کر کے انہوں نے بہیرہ کلزم کے کنارے دیرے کھڑے کیے اور بہیرہ کلزم سے چل کر دشت سیعن سے کوچ کر دفقہ میں ٹھہرے اور دفقہ سے روانہ ہو کر علوس میں مقیم ہوئے اور علوس سے چل کر رفدیم میں دیرے ڈالے یہاں ان لوگوں کو پینے کے لئے پانی نہ ملا اور رفدیم سے کوچ کر کے دشت سینہ میں ٹھہرے اور دشت سینہ سے چل کر کہ بروت ہتدہ میں خیمیں کھڑے کیے اور کبروت ہتدہ سے کوچ کر خسرات میں دیرے ڈالے اور خسرات سے کوچ کر رتما میں دیرے ڈالے اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمیں کھڑے کیے اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے اور لبنا سے کوچ کر کے راسیہ میں دیرے ڈالے اور راسیہ سے چل کر کہی لاتا میں دیرے کھڑے کیے اور کہی لاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس دیرہ کیا کوہ سافر سے کوچ کر کے ہرادہ میں خیمہ زن ہوئے اور ہرادہ سے سفر کر کے مقلوت میں قیام تحت میں خیمے کھڑے کیے اور تحت سے جو چلے تو تارہ میں آ کر دیرے ڈالے اور تارہ سے کوچ کر کے مطقہ میں قیام کیا اور مطقہ سے روانہ ہو کر ہشمونہ میں دیرے ڈالے اور ہشمونہ سے چل کر مسروت میں دیرے کھڑے کیے اور مسروت سے روانہ ہو کر بنی یکان میں دیرے ڈالے اور بنی یکان سے چل کر ہور ہجداد میں خیمہ زن ہوئے اور ہور ہجداد سے روانہ ہو کر یوتباطہ میں خیمے کھڑے کیے اور یوتباطہ سے چل کر عبرونہ میں دیرے ڈالے اور عبرونہ سے چل کر حسون جابر میں دیرہ کیا اور حسون جابر سے روانہ ہو کر دشت سیین میں جو قادس ہے قیام کیا اور قادس سے چل کر کوہ ہور کے پاس جو ملک عدوم کی سرحد ہے خیمہ زن ہوئے یہاں حرون کاہن خداون کے حکم کے مطابق کوہ ہور پر چڑھ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے چالیس میں برس کے پانچ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہیں وفات پائی اور جب حرون نے کوہ ہور پر وفات پائی تو وہ ایک سو تئیس برس کا تھا اور اراد کے کینانی بادشاہ کو جو ملک کینان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے ظلمونہ میں ٹھہرے اور ظلمونہ سے کوچ کر کے فنون میں دیرے ڈالے اور فنون سے کوچ کر کے عبوت میں قیام کیا اور عبوت سے کوچ کر کے ای عبریم میں جو ملک معاب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے اور آئیم سے کوچ کر کے دبون جد میں خیمہ زن ہوئے اور دبون جد سے کوچ کر کے علمون دبلہ تائیم میں خیمے کھڑے کیے اور علمون دبلہ تائیم سے کوچ کر کے ابراہیم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرہ کیا اور ابراہیم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقعہ ہیں خیمہ زن ہوئے اور یردن کے کنارے بیت یسموت سے لے کر ایبل سیتیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے دیرے ڈیرے ڈالے اور خدا ون نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقعہ ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کینان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بھتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو اور تم کرا ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراس کے طور پر بانٹ لینا جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراس دینا اور جس آدمی کا کرا جس جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصہ میں ملے تم اپنے ابائی قبائل کے مطابق اپنی میراس لینا لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دوگے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوں ملک میں جہاں تم بس ہوگے تم کو دیکھ کریں گے اور آخر کو یوں ہوگا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا گنتی چونتیس باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کینان میں داخل ہو یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراس ہوگا یعنی کینان کا ملک بما اپنی حدود عربہ کے تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے اور سین سے ہوتی ہوئی کادس برنا کے جنوب میں جا کر نکلے اور حسرہ دار سے ہو کر ازمون تک پہنچے پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا پھر کوہ ہور سے ہمات کے مدخل تک تم اسی طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سیداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر انان پر جا کر ختم ہو یہ تمہاری شمالی سرحد ہو اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر انان سے لے کر صفام تک باندھنا اور یہ سرحد صفام سے ربلہ تک جو این مشرق میں ہے جائے اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی قیزت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قرہ ڈال کر میراس میں لوگے اور اسی کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ وہ ساڑھے نو قبیلوں کو دی جائے کیونکہ بنی روبن کے قبیلہ نے اپنے ابائی خاندانوں کے موافق اور بنی جد کے قبیلہ نے بھی اپنے ابائی خاندانوں کے مطابق میراس پالی اور بنی منسی کے آدھے قبیلہ نے بھی اپنی میراس پالی یعنی ان دھائی قبیلوں کو یردن کے اسی پار یرہو کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراس مل چکی ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراس کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں یعنی الیزر کاہن اور نون کا بیٹا یشو اور تم زمین کو میراس کے طور پر بانٹ نے کے لیے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لینا اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں یہودہ کے قبیلہ سے یفونہ کا بیٹا کالب اور بنی شمون کے قبیلہ سے امی ہود کا بیٹا سیمویل اور بنی امین کے قبیلہ سے کسلون کا بیٹا علیداد اور بنی دان کے قبیلہ سے ایک سردار بکی بن یگی اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلہ سے ایک سردار ہنیل بن افود اور بنی افرائیم کے قبیلہ سے ایک سردار کومیل بن صفتان اور بنی زبلون کے قبیلہ سے ایک سردار علی صفون بن فرناک اور بنی اشکار کے قبیلہ سے ایک سردار فلتیل بن ایزان اور بنی عشر کے قبیلہ سے ایک سردار اخیہود بن شلومی اور بنی نفتالی کے قبیلہ سے ایک سردار فدہیل بن امیہیود یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداون نے حکم دیا کہ ملک کینان میں بنی اسرائیل کو میراز تقسیم کر دیں گنتی پینتیسوں باب پھر خداون نے معاب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقعہ ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراز میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لئے شہر دیں اور ان شہروں کے نواہی بھی تم لاویوں کو دے دینا یہ شہر ان کے رہنے کے لئے ہوں ان کی نواہی ان کے چوپائیوں اور مال اور سب جانوروں کے لئے ہوں اور شہروں کی نواہی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف ہزار ہزار ہاتھ کے پھیر میں ہوں اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف دو ہزار ہاتھ اور جنوب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور مغرب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور شمال کی طرف دو ہزار ہاتھ اس طرح پمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے ان کے شہروں کی اتنی ہی نواہی ہوں اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو چھے پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں ان شہروں کے علاوہ بیالیس شہر اور ان کو دینا یعنی سب ملا کر اڑتالیس شہر لاویوں کو دینا اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواہی بھی دینا اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراس میں سے یوں دیے جائیں جن کے قبضہ میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا ہر قبیلہ اپنی میراس کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے اور پناہ کے جو شہر تم دوگے وہ چھے ہوں تین شہر تو یردن کے پار اور تین ملک کنان میں دینا یہ پناہ کے شہر ہوں گے ان چھےوں شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بودوباش کرتے ہیں پناہ ملے گی تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے کیونکہ وہ خونی ہے خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے وہ مر سکتا ہو اور وہ مر جائے پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہا تھا تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسو ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہی رہے لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی مروسی جگہ کو لوٹ جائے سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلہ کے لیے قانون ٹھہریں گی اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرص سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے سو تم اس ملک کو جہاں تم رہوگے ناپاک نہ کرنا کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا اور تم اپنی بودوباش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا کیونکہ میں جو خدابند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں گنتی چھتیسوں باب اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلاد بن مکیر بن منسی کے عبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے عبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خدابند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ کررہ ڈال کر یہ ملک میراس کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا اور ہمارے مالک کو خدابند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی سلا فہاد کی میراس اس کی بیٹیوں کو دی جائے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہی جائیں تو ان کی میراس ہمارے باپ دادا کی میراس سے نکل کر اس قبیلہ کی میراس میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی یوں وہ ہمارے کررہ کی میراس سے الگ ہو جائے گی اور جب بنی اسرائیل کا سال یبلی آئے گا تو ان کی میراس اسی قبیلہ کی میراس سے ملہک کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلہ کی میراس سے ان کا حصہ نکل جائے گا تو اب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلہ کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں سو سلہ فہاد کی بیٹھیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلہ ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں یوں بنی اسرائیل کی میراس ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلہ کی میراس کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراس کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراس پر قائم رہے یوں کسی کی میراس ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراس اپنے اپنے قبضہ میں رکھیں اور صلح فہاد کی بیٹھیوں نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا کیونکہ محالہ اور ترزہ اور ہجالہ اور ملکہ اور نواہ جو صلح فہاد کی بیٹھیوں تھیں وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیعہی گئیں یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیعہی گئیں اور ان کی مراز ان کے آبائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی جو احکام اور فیصلے خداون نے موسیٰ کی معرفت معاپ کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیئے وہ یہی ہیں موسیقی 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 موسیقی